موسیقی السلام علیکم ناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ فادشہ بازتان کرونا کے حوالے سے آج بڑے اہم ترین جو سوالات ہیں ان پر ہم بات کریں گے کچھ ایکسپرٹ کی رائے ہے کہ یہاں ابھی پیک آنا باقی ہے یہ بات کتنی درست ہے اس پر ہم لازمی آج بات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ جہاں دنیا بھر میں متاثرین کی تعداد لاکھوں میں ہیں تو ہمارے ہاں جب سترہ ہزار کے لگ بگ ہے تو اس کو بہت سارے لوگ بڑا خوش آئین تصور کرتے ہیں لیکن کچھ ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ ابھی پیک آنا باقی ہے تو اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو اس کی پیک بھی آ سکتی ہے لیکن ایک اور پرابلم بھی ہے جو جس پہ ایکسپرٹ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں وہ شدت نہیں ہے یہ ہمارے ویورز نے بھی دیکھا ہوگا کہ شدت کا وہ عالم نہیں ہے تو ان ساری باتوں پر بہت کلیریٹی سے آج ہمارے پاس جو پینل ہے بڑا موتویر پینل ہے ڈاکٹر اتاور ایمان صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں شیئرمن ٹاس فورس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا پروفیسر خالد بسود گوندل صاحب وائس چانسلر کنگ ایڈ ورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ خاجہ عمران نظیر صاحب سابق وزیر صحت ہیں آپ کا سر بہت شکریہ ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ موجود ہیں سجاد کازمی صاحب موجود ہیں کازمی صاحب ہمارے ہیلتھ ریپورٹر ہیں بہت شکریہ کازمی صاحب آپ کا گفتگو کا آغاز میں ڈاکٹر عطاور ایمان صاحب سے کروں گا عطاور ایمان صاحب سلام علیکم بہت شکریہ سلام بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آج کے دن تک جو حالات تھے یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلے آپ نے ویورز کو تھوڑا بتایا تھا کہ یہاں میوٹیشن ہوئی ہے بہت ساری جگہوں پہ اس وائرس کی تو اس سے بڑا لوگوں کو ریلیف ملا بہت سارا خوف جو تھا ان کا ٹل گیا لوگ اس نفسیاتی خوف سے باہر نکلے ابھی کیا حالات ہیں اوورال جو سنیریو آپ دیکھ رہے ہیں آج کے دن تک کیا انپوٹ ہے آپ کی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ادارے میں جو کراچی نیورسٹی میں انٹرنیشنل سینٹر فر کیمیکل اور بیالوجیکل سائنسز ہے اس کا سٹرکچر ہم نے پورا سیکنس کیا تھا اور ہمیں نو جگہ پہ میوٹیشنز ملی تھی تبدیلیاں جو اس کے سٹرکچر میں لیکن اس کی ایکٹیویٹی سے کوریلیٹ کرنا قبل از وقت ہوگا یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی شدد جو ہے اس میں اگر کمی ہے جو کہ لگ رہا ہے کہ کمی ہے کم از کم اموات کے لحاظ سے کمی ہے پھیلاو کے لحاظ سے نہیں کہہ سکتے ابھی کمی ہے یا نہیں کیا اس کے سٹرکچر سے برائے راست کوئی تعلق ہے یا دوسرے فیکٹرز ہیں جیسے کہ ہمارے ہاں اکثر ویکسینز دی جاتی ہیں بچپن میں اس کا افیکٹ ہو سکتا ہے یا دوسرے فیکٹرز ہو سکتے ہیں یہ قبل از وقت ہوگا لیکن صورتحال اس وقت یہ ہے کہ آپ پاس افیشلی جو فگرز ہیں سترہ اٹھارہ ہزار ہیں لیکن یہ اتنے کم ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ٹیسٹ آپ بہت کم کر رہے ہیں آپ چھے سات ہزار ٹیسٹ کر رہے ہیں جبکہ آپ کو کم از کم پچاس ہزار سے لاکھ ٹیسٹ روزانہ کرنے چاہیے تھے دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ رینڈم ٹیسٹنگ کری نہیں رہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی پرسنٹ جو ہے عوام کی وہ مبتلا ہو چکی ہے اس میں صرف جو لوگ سمٹمز شو کرتے ہیں ان میں ٹیسٹ کر رہے ہیں اور کچھ علاقوں سے کراچی میں خاص طور پر جو ساؤت کراچی اور اس کراچی سے تو وہاں پہ پچیس سے تیس پرسنٹ اس وقت ایسے کیسز آ رہے ہیں جو کہ اس میں کنفرم ہو رہا ہے کہ ان میں کورونا ہے جبکہ عام طور پر ایوریج آٹھ یا دس پرسنٹ ہوتا ہے ہم نے ایک لیبارٹی قائم کی ہے جس میں بائیو سیفٹی لیول سری فسیلیٹیز ہیں ہمارے اندارے کے اندر ہی ہے اور ہم نے یہ ٹیسٹنگ شروع کر دی ہے تو یہ بہت پریشان کن بات ہے کراچی میں بھی اور اس طرح ہو سکتا ہے ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی کچھ اس طرح کے ہارٹ سپوٹس ہوں ان جگہوں پر سختی سے ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے انیٹیپائی کر کے کہ جہاں جہاں یہ ہیں ان کو سختی سے کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ وہاں سے اور زیادہ نہ پھیلے تو اس وقت جو سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک کوئی دوائی نہیں ہے اس کی ویکسین آنے میں کم از کم سال بھر لگے گا اس سے پہلے کوئی ویکسین مہیا ہو سکے پاکستان کے اندر اور جو ایگزسٹنگ ڈرگز ہیں جو پروٹیکٹ کے تحت کلنیکل ٹرائلز کیے جا رہے ہیں ان میں امید ہے کہ شاید کوئی ایسے ڈرگز نکل آئیں جو کہ اس میں مفید پایا ہوں تو وہی ایک امید ہے ہمارے پاس اس وقت یا پھر اگر کانڈولیسن پلازما زیادہ لیول پر ایویلیبل ہو جاتا ہے مہیا ہو جاتا ہے تو اس کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے اس میں بھی خوش امید ہی کے لئے نظر آتی ہے لیکن اس کے علاوہ ابھی سب سے اہم جو چیز ہے وہ سوشل ڈسٹنسنگ ہے ڈسپلن ہے اور ہمیں احتیاط کرنی ہے تاکہ یہ پھیلے نہیں زیادہ کیونکہ یہ آرکھ کی طرح پھیل رہا ہے اور یہ جو فگرز ہیں آپ کو جو سترہ ہزار ہیں یہ ہو سکتا ہے اس وقت چالیس پچاس ہزار ہوں ریالیٹی کے اندر اور یہ اگلے ایک ڈیرھ دو مہینے کے اندر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آفیشل فگرز ہر روز نو سو ہزار بڑھتے جا رہے ہیں تو اس کے پیک کب پہنچتی ہے وہ آپ کے سوشل ڈسٹنسنگ پہ ڈپینڈ کرے گا اور کب یہ لیول آف ہوتا ہے کہ دن میں لیول آف ہوتا ہے پھر سب سائٹ کب ہونا پڑتا ہے اس میں دو مہینے بھی لگ سکتے ہیں چھ مہینے بھی لگ سکتے ہیں اس کے بارے میں کچھ کہاں نہیں جا سکتا ہے اس وقت کے ایک اب تک یہ کنٹرول میں آئے گا دوسرا ڈکٹر صاحب کچھ ایسے کیسز بہت ساری جگہوں پہ ہم نے پروگرم تماشا نے جو انیلسس کیا اس میں کچھ لوگ جو تھے کرونا پوزیٹیو آئے ان کی فیملیز کو جب جو ہے وہ چیک کیا گیا تو وہ سارے نیکٹیو تھے تو اس کے کیونکہ جن پوزیٹیو لوگوں کی مثال میں دے رہا ہوں ان کو کوئی سمٹم بھی نہیں ہے تو ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ سمٹائم یہ کوئی بندہ جس پہ یہ ایکسپوز ہو یہ وائرس وہ آگے پھیلاؤ نہ ہو اس کا یا کچھ اس طرح کی مثال بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جہاں جہاں دیکھا بہت ساری جگہوں پہ فیملی نیل آئی ایسی بھی مثالیں ہیں جہاں فیملی بھی پوزیٹیو آئی لیکن کچھ جگہوں پر ایک بندہ نے اگر اس کو ایکسپوز کیا یا اس پہ یہ وارث ہے تو وہ آگے نہیں پھیلا یہ بھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو لوگ قریب ہو وہ انفیکٹ ہوئی جائیں تو اس ریپنڈ کرتا ہے کہ ان کے اندر کتنا ریجسٹنس ہے اور کس حد تک ان کے جو مدافع قوت ہے جو ایمیون سسٹم میں وہ کتنا مضبوط ہے تو وہ اس کو فائٹ آف نہیں کر دیتا ہے تو آپ کو وہ انفیکشن ہوتی نہیں ہے اس ویے سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو انفیکشن ہو جاتی ہے اور وہ دوسروں کو انفیکٹ کر سکتے ہیں لیکن سمٹمز نہیں دکھائی دیتے خانسی بخار وغیرہ کچھ نہیں ہوتا اور وہ انفیکٹ کرتے ہیں اسی وجہ سے یہ بہت مشکل ہے جب لوگ آ رہے ہوتے ہیں ہواییات سے اور اگر کوارنٹائن نہیں کیے جائے تو پتا نہیں چل سکتا آپ کو بخار بھی نہیں ہوتا ان کو کہ یہ انفیکٹڈ ہے یا نہیں جب تک کہ آپ باقاعدہ ٹیسٹ نہ کر لیں تو اس میں یہ بلکل ایسا ہوتا جیسے آپ نے کہا کہ ضرور نہیں کہ سارے فیملی میمبرز اس میں مبتلا ہو جائیں اگر ایک آدمی انفیکٹڈ ہو اس میں سمٹمز نہیں ہیں یہ اپنے ایمیون سسٹم بھی ڈیپینڈنٹ ہے بلکل صحیح پروفیسر خالد صاحب ایک تو بڑی مبارک آپ کو پی ایچ ڈی کی بھی دوسرا کیا خبریں ہیں آپ کے پاس کیا دیکھ رہے ہیں آپ پروفیسر صاحب تو فرما رہے ہیں ڈوکٹر طاور ایمان صاحب فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ابھی پیک آپ دیکھ ہی نہیں سکے کیونکہ ٹیسٹ اس دواتر سے ہوئے ہی نہیں اور پچاس ہزار تک ٹیسٹ آپ کرتے تو پتہ چلتا ہے بات کس طرف جاری ہے دیکھیں جی پروفیسر صاحب ماشاءاللہ بہت سینئر ریسرچر ہیں سکولر ہیں وی ایف گاتھ لٹ اف رسپیکٹ ان ریگارڈ پر ہم ان ایوری بڈی ابھی تقریباً دو ہفتے پہلے کی بات ہے جب ایک چینیز ڈیلیگیٹ پاکستان میں آیا تو کنگ ایرویڈ بیڈی کے جنسٹی میں we had a two days سیمینار جی تو اس سیمینار میں ان سے ہم نے پوچھا کہ ہم آپ سے کیا سیکھ سکتے ہیں and what is your experience which you wanted to share with us ٹھیک ہے تو انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ لاکڈاون by the grace of Allah Almighty لاکڈاون ہمارا دو ہفتے پھر دو ہفتے اور پھر ابھی بھی continue second انہوں نے بات کی جیسے ڈاکس صاحب نے کہا کہ social distance and testing اور پھر اس کے بعد جنہوں نے بات کچھ discussion میں آئی plazma کی اور vaccination کی بھی تو یہ تمام چیزوں میں سب سے important جو تیس چیز تھی وہ social distance and lockdown کی تھی یہ بات کہنے کے ساتھ ساتھ میں ابھی جو statistic آپ دے رہے ہیں میں ابھی جو نیٹ پر statistic دیکھ کے آیا ہوں اس میں ساڑھے ساتھ بجے کی یہ figure ہے seven thousand six hundred and eleven میں نے اس کے ساتھ پوری دنیا کے statistic جب دیکھے تو USA کی بات کریں تو one million plus 10,99,000 پھر آپ سپین کی طرح جائیں دو لاکھ 49,000 اٹری کی طرف جائیں دو لاکھ 5,000 یوکے میں ایک لاکھ 71,000 فرانس میں ایک لاکھ 67,000 تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اللہ کا شکر ہے بقدرے ہماری جو کیفیت ہے وہ بہتر ہے اور اس میں آئی مست اگین سے کہ جب ایک کیس بھی پنجاب میں نہیں تھا تو اس سے دو مہینے قبل we had the training courses جس میں ہمارے دونوں سیکریٹری ہیلپ موجود تھی ان training courses میں executive جو تمام district ہے تھے they were there اور وہ training course can get rid of medical university میں ہوا اور دو مہینے تیاری رئی department کی meetings ہوئی I was the part of that meeting اس میں hospitals کو بھی prepare کیا گیا high dependency units isolation اور beds اس قد میو میں تقریباً 400 کے قریب capacity ہے expo کالا شاہ کھاکو باقی جتنے centers ہیں تو پاکستان میں تیاری time پہ تھی اور اس قد hospital prepared ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ ڈاکسا میں جیسے کہا اگر ہم ان احتیاط کے ساتھ چلیں گے تو اگلے دو ہفتے میں ہماری curve جو ہے وہ flat ہونے کا امکان ہے but the most important thing is کہ public cooperate کریں lockdown کو اسی انداز میں ہم observe کریں اور رمضان المبارک میں جو گورمنٹ کی instruction ہے اس کے مطابق social distance رکھتے ہوئے اپنی انفرادی عبادات پہ وہ جے concentrate کریں اور اللہ سے مانگیں بھی تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ حالات جلد بہترین خاجہ صاحب سلام علیکم خاجہ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے میں جاہوں گا آپ سے جاننا کہ آپ کا وسیع تجربہ بھی رہا سابق وزیر سید بھی آپ رہے تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ ابھی ڈاکٹر اتاور ایمان صاحب کی گفت کو سن رہے تھے گندر صاحب کی گفت کو سن رہے تھے تو آپ کا کیا point of view ہے اور ابھی تک social distancing تو ادھر society میں نظر نہیں آری بہت کم ہے دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن فرسٹ آف آل تو فہد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بڑے دونوں بڑے محتبر نام بیٹھے ہیں اور شجاعت کازمی صاحب بھی بیٹھے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی بیٹ میں ما شاء اللہ مہارت رکھتے ہیں میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن ایک لیک ورک کرنے کا عادی ہوں اور گراؤن پر پھرنے کا عادی ہوں اور آپ نے دیکھا ہے کہ تمام ہسپیٹلز میں الحمدللہ میں سلمان رفیق صاحب اور ہماری ٹیم جو ہے وہ پی پیز ڈسٹریبیشن کے لئے گئی ہے اور ہم نے ہر ہسپیٹل کو تقریباً وزٹ کیا ہے تو اللہ کرے کہ گوندل صاحب نے بھی جو بات کی کالپن گوندل صاحب پنجاب کے فگرز دے رہے تھے سیون پاؤنڈ سمتنگ پاکستان کے فگرز جو ہیں وہ تو سترہ ہزار سے زائد ہیں جی 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 اور جہاں تک کبھی تاور ایمان صاحب نے بات کی میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ بات تو ہے کہ ہم ٹیسٹنگ کبھی نہیں کر رہے ہیں ہم نے پتہ نہیں اب گوندل پنجاب کی ہیں گوندل پاکستان کی کیا پولیسی ہے ہر صبح اپنے پی پولیسی پہ جلتا ہے کہ ہمارے پاس جو ٹیسٹنگ کیس تھی پہلے تو وہ ہی اس مقدار میں اویلپن نہیں کی نا جو گوندل خود کیا چکی اور پاہ رہا کیا چکی اور آپ کے پروگرام میں بھی ایک دین ایک صاحب نے کہا تھا جو کمتی ترجمان تھے پتہ نہیں تیسٹنگ کٹس ترجمان ہونے سے کوئی تھی غالبن مجھے نام بھول گیا ہے انہوں نے کہا تھا جی کہ ہمیں چونکہ ٹیسٹنگ کٹس مل نہیں رہی چائنہ میں بڑا رش ہے تو اس لیے ہم ٹیسٹنگ کھر پا رہے تو ٹیسٹنگ کٹس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہم ٹیسٹنگ کر پا رہے اور اس کی وجہ سے اگر ہم یہ سمجھیں اور اس خوش فہمی میں رہیں کہ ہمارا سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں بالکل ہی بات کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے ڈاکٹرز کی اس میں بڑی محنت شامل ہے میں ان کو راجع قیدت پیش کیے بغیر نہیں رہ سکتا تمام ہیلک کے سٹاف تمام ڈاکٹرز ہمارے پروفیسرز ایون قوضل صاحب یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے بھی فرنٹ لائن پہ آکے ماشاءاللہ ساری جزے جہاں لیکن سب سے بڑی بات یہ اللہ کا فضل رہا ہے اور ہمارے ملک میں وائرس نے اس طرح سے تباہی نہیں پلائی اس طرح سے یہ تباہی جو ہے امریکہ میں اکٹی میں چائنہ میں اور بہت سارے ممالک میں اور ہمارے ہمسائے ملکیران میں بھی آپ دیکھ لیں کس طرح سے ہلاکتے ہوئی ہیں تو اس مارک پر ہمیں شکر کر کے نہیں بیٹھنا چاہئے ہمیں اپنی تمام پر تیاریاں پوری رکھنی چاہئے بڑے عدد سے میں اس کروں کہ بلکل تیاریاں نہیں مجھے خوش ہوئی مسعود کونزر صاحب نے جو بات کہی کہ دو ماہ پہلے ایک میٹنگ ہوگی تھی میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا میرے بڑے موترم ہیں میں ان کی بات کو بلکل بھی اس کی تردید نہیں کرتا لیکن جتنی تیاری گورنمنٹ اور پاچستان کی تھی وہ پارشاری قوم نے دیکھ لیا وہاں کے سوڈنٹ سے ہم نے روکے رکھے اور تفتان کے ظاہرین ہم نے درہ در آنے دیئے اور پھر کوئی انیار خان سے ملا کوئی بیجی خان سے ملا کوئی اندرون سن سے ملا کوئی گلگل بڑکستان سے ملا اور پھر انہوں نے جگہاں جگہاں ہو گئے وہاں وہاں انہوں نے اللہ کے فضل سے کرونا پھیلا دیا تو یہاں سے تو ہماری گورنمنٹ کی تیاری جو ہے وہ صاف نظر آتی ہے اور پھر جب بیجی خانے کی بات آئی تو حفاظتی لباس الحمدللہ جب بلوچستان کے ڈاکٹرز کو مار پڑی تو شباز شریف کی ٹیم نے ان کو حفاظتی لباس دیئے جب نشتر آسپیٹل ملتان میں ڈاکٹرز پڑی ہو گئے تو شباز شریف کی ٹیم نے ان کو حفاظتی لباس دیئے جب پی آئی سی کا ڈاکٹر پوزٹی ہوئے ہیں تو صبح میں جا رہا ہوں انسالہ سلمان رفیق کے ساتھ ان کو حفاظتی لباس دینے کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے نہیں دیئے لیکن جس مقدار میں حفاظتی لباس چاہیئے تھے اس مقدار میں کیوں نہیں مگوائے گئے میں نے پرینگ منسٹر میری ایک بات پوری ہو لینے دیں کہ میں نے پرینگ منسٹر مہتما پراملین سیکنڈری ہیلک کیئر میں جب اینوان ایچوان آیا تھا جو حفاظتی لباس دیئے تھے وہی حفاظتی لباس ٹیچنگ ارسطانوں کو ہم نے دیئے تھے اور اللہ کے فضل سے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ شباز شریف صاحب نے دے رہے کیادہ جو کام ہم نے کیا تھا میں پوچھتا ہوں میں ابھی پوچھتا ہوں اچھا مجھے سجاد کازمی صاحب آپ سے جاننا ہے پروفیسر صاحب کی گفت کو آپ نے سنی ڈاکٹر اطاور ایمان صاحب بھی فرما رہے تھے سلمان صاحب بھی عمران نظیر صاحب بھی ساتھ تھے وہ بھی بتا رہے تھے اب مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ ابھی اس کی پیک آنا باقی ہے بہت بہت شکریہ فائد صاحب جیسا کہ آپ نے سنا کہ سابق دنوں میں آئی ایس پی آر بھی اس پر ایک پریس بریفنگ دے چکی ہے لمبی چوڑی کے مئی کا جو سٹارٹ کے ہفتے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں اور اس حوالے سے چیرمنٹ آف سپورس بھی اس پہ گاہے بگاہے پہلے ہی بیان دے چکے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے اگر ہم نے لاکڈاؤن اور سوشل ڈسٹینس پہ عمل درامت نہ کیا تو اس کے نتائج جو بیانک ہو سکتے ہیں مجودہ صورتحال میں فاصلہ مسئلہ یہ کہ اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کرونا پہ جو ہے وہ سیاست جو ہے نا ایک تو اپوزیشن ماشاءاللہ خواجہ مرانزی سب مجھے اچھی طرح جانتے ہیں اس حوالے سے میں ان کی تاریخ بھی کرتا ہوں اس حوالے سے کیونکہ ان کے دور میں پریمری ہیلتھ کیر کے اندر بہت اچھا کام ہوا علی جان چونکہ میں ان کے خبریں ان کے خلاب بھی لگاتا رہا ہوں جہاں پہ ان کے کتائیاں تھی گلتیاں تھی میں لکھتا رہا ہوں لیکن انہوں نے بہت اچھا کام کیا اب مجودہ صورتحال میں جب حکومت کے نمہندے آپس میں لڑیں گے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے کرونا کے دنوں میں یہ صبائیت کی ہوا دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے وہ بہتر نہیں اپوزیشن کو اگر آپ سائیڈ پہ کر دیں تو یہ وفاق اور صبح میں بھی اپوزیشن چاہ رہی ہے اور یہ ایک بہت بڑا سوال ہے آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں اس کی تفصیل بتانے کے لیے تیار ہوں مجھے اتراز ہے چیئرمنٹ ٹاسک فورس آب الائن پہ مجود ہیں ان سے ریسرچ کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے یہ صبح تمام صبحوں کے ساتھ شاید انصاف نہیں کر پا رہے یہ بھی گلا ہے دوسرا مجھے پنجاب گورنمنٹ سے گلا ہے کہ ان کا جو طریقہ کار ہے علاج کا جو آئیسولیشن سینٹرز ہیں وہ بہتر نہیں ہیں سب سے پہلے تو میں صبح کی جو بات کروں گا وہ یہ ہے کہ صبح کے اندر جب گورنمنٹ نے ایک اشتہار جاری کر دیا کہ ہم صرف میو ہاسپیٹل اور ایکسپو سینٹر کو ہی آئیسولیشن کرونا وارڈ رکھیں گے اور جو مریض ہے وہ برائے راس اوپڈی اور امرجنسی وہاں پہ ڈیل ہوگی تو پھر اس کے بعد لاہور کے اندر اتنی جگہوں پہ میں اس کو گن تو نہیں کہوں گا لیکن یہ زیادتی ہے عوام کے ساتھ شہریوں کے ساتھ اور ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل کے سٹاف اس کے اندر فاصل میں ایک ٹیکنیکل آپ کو مشرہ یہ دوں گا کہ جب آپ نے دو جگہوں پہ اعلان کیا تھا تو انہی پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے تھا اس سے آپ کی پی پی بھی پچنی تھی ڈاکٹرز کو آپ جو ڈبل سیلی دے رہے ہیں وہ بھی ہیلتھ پروفیشن آپ کو سٹینٹھ جو ہے زیادہ سے زیادہ ملنی تھی ہر ہاسپیٹل کے اندر آپ نے چھوٹے چھوٹے ہاسپیٹل کے اندر آئیسولیشن وارڈ کیمپ کر دی ہیں جہاں پہ دو دو مریض داخل ہیں یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے مسئلہ یہ کہ اس وقت لاہور کے بارہ ہاسپیٹلوں کے اندر کونوں میں لوگ ڈاکٹر ڈرنے سے مجھے گلہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی شوگر کا مریض ہے کوئی کارڈک کا مریض ہے کوئی گردوں کا ہے کوئی جگر کا ان کا علاج ہو ہی نہیں رہا آئیسولیشن وارڈ کے اندر آپ جا کے دیکھ لیں جو لاہور کے میں جو پریکٹیکل ہے میرے سامنے لاہور کی آئیسولیشن وارڈ کے اندر ایک بریض کی پانچ سو شوگر ہے تو اس کی شوگر کو نہیں دیکھا جا رہا اس کے کرونا کو دیکھا جا رہا ہے کہ میں اس کو کسی طریقے سے نہیں بھئی جس کی شوگر پانچ سو کرونا اس پر نیکٹیو نہیں آئے گا نہ وہ نیکٹیو ہوگا خدا کا واسطہ ہے آن لائن اب پلمانالوجیس کے علاوہ کون جاتا ہے وارڈ کے اندر اور پلمانالوجیس کی بڑی تعداد مجھے گلا ہے کہ نہیں جاتی وہ نیپ کاسد کو بھیجتے ہیں وہ سب سے نیچے جو چھوٹا بچارہ تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو اندر بھیجتے ہیں اور میسی بھیجتے ہیں یہ افسوس کی بات ہے اگر تین شفٹوں کی انہوں نے چار شفٹیں کرتی ہیں چھے گھنٹے ڈاکٹر کی ڈیوٹی کرتی تو وہ ایک دفعہ مریض کے پاس ضرور جائے یہ مجھے گلا ہے اگر وہ آن لائن کارڈک کو کہتے ہیں کارڈک کا ڈاکٹر کہتا جی میں تو نہیں جانا میری تو آئیسولیشن وارڈ میں ڈیوٹی نہیں ہے لیکن وہ تو دل کا مریض ہے نا بچارہ جس کو آپ نے آئیسولیشن وارڈ کے اندر داخل کیا اور اس کو کرونا بھی ہے وہ تو شوکر پانچ سو شوکر ہے کسی مریض کی اس کو کرونا کیسے بہتر ہوگا اگر نفرالوجی کا مسئلہ ہے اس کو ڈیلسز کا مسئلہ ہے اس کو دوسری پرابلم ہے تو وہ ویڈیو پر کلپ بیج بیج کے رو رو کے سوشل میڈیا پر بچارا کیا رہا ہے آپ کو پوائنٹ میں سمجھ گیا بلکل سمجھ گیا اطور ایمان صاحب مجھے آپ سے یہ بھی جاننا ہے کہ اب اس پہ مزید گورنمنٹ جو ہے آپ چونکہ فرما رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ کا وہ لیول نہیں ہے اور وہ کپیسٹی بن نہیں پائی تو اس پہ کیا مزید کیا جانا چاہیے اور سوشل ڈسٹنسنگ تو سرے سے نہیں ہے لوگ ڈاؤن ضرور ہے بزنس بہت سارے بند ہیں لیکن سوشل ڈسٹنسنگ تو بلکل سرے سے نہیں کسی بھی طرح سے جی یہ سوشل ڈسٹنسنگ تو بہت اہم ہے بات یہ ہے کہ ہمارے ہسپٹلز کی حالت اتنی خراب تھی اور ابھی بھی کافی خراب ہے کہ جب تک ان کے اندر بیسک انفرسٹرکچر صحیح نہیں ہوگا فسرٹیز بہتری نہیں ہوگی اب آپ دیکھئے کہ ہم جب یہ کردہ وائرس شروع ہوا تو مشکل سے چار پانسو ٹیسٹ روزانہ کر رہے تھے اب پنجاب گورنمنٹ نے زور لگایا تو اب تین ساڑھے تین ہزار ٹیسٹ تک پہنچ گئے ہیں باقی جگہ بھی سو دو سو ٹیسٹ ہو رہے تھے وہ بھی کم کل ملا کے چھ سات ہزار ٹیسٹ تک ہم پہنچ گئے ہیں جو اب بھی بہت کم ہیں لیکن صورتحال یہ تھی کہ آپ کی جو پچھلے دس پندرہ بیس پچیس سال کے اندر آپ نے ہسپداروں کی یہ حالت کر دی تھی کہ آپ چار سو ٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے تھے دن کے اندر اور یہ پھر جب یہ ایک ساتھ جب بھبا پھیلی تو پھر ایک مسئیبت سر پہ آئی تو ہم نے زور لگانا شروع کیا میں خالی اپنے ساتھیوں سے یہاں ہیں یہ کہوں گا کہ آپ کو اس وقت ہم سب کو ملک میں ہمیں سیاست کو ایک طرف کر دینا چاہیے اور یہ پورا معاملے میں پوری قوم کو اتحاد دکھانا چاہیے ہم سب کو ایک مل کر چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ پی اے ویلین کے لوگ ہو چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہو یا جو بھی پارٹی ہو یہ جو بابا پورے پاکستان کے اوپر آئی ہوئی ہے اور ہم جب تک اتحاد نہیں شو کریں گے اور مل کر ساتھ نہیں دیں گے اور اس کے خلاف ڈڑیں گے نہیں اور آپ اس میں صرف پولٹیکل پوائنٹ سکوری کریں گے کہ اس نے یہ کیا اس نے کیا تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اس پورے معاملے کے اندر آپ کو ٹیکنیکل سائٹ سے دیکھنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے ویکسین سال دیر سال سے پہلے نہیں آتی آپ کے پاس آپ کے پاس جو نئے ڈرگز ہیں وہ کم از کم پانچ سے دس سال لگیں گے اس سے پہلے کہ کوئی ڈرگ اس کے خلاف نیا ڈرگ آئے آپ کے پاس صرف بھی رہ جاتا ہے کہ اگزسٹنگ ڈرگز ہی کو آپ ٹرائلز کر کے پورے کریں یا پھر کچھ ہربل ڈرگز ایسے ہیں جو چائنہ نے اپروف کیے تھے اور جو کرونا میں فائد امن پائے گئے ہیں ان کو استعمال کیا جائے یا پھر سوشل ڈسٹنسنگ اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس راستہ نہیں ہے اچھا اس کے اندر ہمارے ملک پر ڈسپلن کی ضرورت ہے اتحاد کی ضرورت ہے اور جو کمپلیٹ ہنڈڈ پیسنٹ لوگ ڈاؤن آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ لوگ ڈاؤن کریں گے تو پھر غربت سے لوگ اور بھوک سے ملنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کو سیلیکٹیو ہاتھ سکوٹ جیسے میں نے ارز کیا آئیڈنٹیفائی کرنے پڑیں گے وہاں سختی سے لوگ ڈاؤن ہوگا لیکن پھر وہاں گھر پہ کھانے پہ پہنچانے کا انتظام کرنا ہوگا مطلب وہاں پہ آپ کو کیفیت لگانی پڑے گی لیکن پھر ان کے لیے سارے انتظامات کرنے پڑیں گے جو ایسے ہاتھ سکوٹ علاقے تاکہ وہاں لوگوں کو گھر پہ کھانا ملے اور باقی جگہ آپ کو خاص بسندہ سے وغیرہ جو ہیں اس کو کنٹرول کنڈیشنز کے ساتھ پروگریسیبی تھوڑا کھلنا پڑے گا اس کا آپ کو یقیناً ایک پرائیس تو ہوگی اس کی آپ سے اس سے پھیلے گا یہ ایک حد تک لیکن اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس ہے میری فائن ٹیوننگ جو کرنی پڑے گی کہ آپ ہنڈیڈ پرسند لوگ ڈاؤن کر دیتے ہیں جو کہ کچھ ممالک نے کیا ایک ایکسٹریم یا دوسری طرح آپ سویڈن کو دیکھتے ہیں جنہوں نے بھی کوئی لوگ ڈاؤن کری نہیں رہے وہ کہہ رہے ہیں جو ہونے ہونے دو ہم ہرڈ ایمیونٹی کی طرف جا رہے ہیں تو سویڈن کا دوسرا ایکسٹریم وہ بھی غلط ہے میں نے خیال سے سویڈن کا ایکسٹریم تو آپ بلکل ہی برداشت نہیں کر سکتے ہنڈیڈ پرسند لوگ ڈاؤن آپ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے لوگ نہیں مانتے اور آپ کے جو ٹریڈرز ہیں وہ آگے سٹائک پہ آ رہے ہیں دکانے کھوننے کی کر رہے ہیں تو آپ زیادہ دیر تک یہ برقار نہیں رہا سکتے اس لیے آپ کو بہت اتیاز سے اور مل کے چلنا ہوگا تاکہ یہ دو تین مہینے میں یہ وبا ہے ملکی یہ ختم ہو جائے اور ہم آگے اتیاز سے اور سیفٹی آگے بڑھ سکے ڈکڈر تاور ایوان صاحب یہ پیک اگر آتی ہے پاکستان میں تو کس لیول تک یہ بات جا سکتی ہے کوئی ایسٹی میٹ آپ نے رفلی کیا ہوگا کہ کتنے نمبرز تک ہم جا سکتے ہیں اور کس سٹیج پہ جا کے یہ آہستہ آہستہ سلوپ جو ہے فلیٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور دوسرا یہ کہ لوگ یہ بار بار پوچھتے ہیں کہ کب تک ہمیں یہ ساری چیزیں جھیلنا پڑیں گی اور اس سے خلاصی کب ممکن ہے بات یہ ہے کہ آپ کے جو نمبرز کی بات کر رہے ہیں یہ گورنمنٹ کے جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے ان کے نمبرز کی بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ ٹیسٹنگ چھے سات ہزار کر رہے ہیں تو نمبرز ہی کم ہیں آپ پچاس سات ہزار ٹیسٹنگ کرنا چونکہ دے روزانہ تو نمبر خود بخود ہی بڑھ جائیں گے کیونکہ آپ ٹیسٹنگ کیا آپ ہی ایک لیمیٹیشن ہے تو ریل سیچوشن پروفیسر میرے ساتھ بریک پر ہے بریک بہت چھوٹی سی بریک ایک لینی ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو آہم ترین بات ہتاور ایمان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ نمبرز ایسٹیمیٹ کیا ہے گندل صاحب بھی موجود ہیں عمران عزید صاحب بھی موجود ہیں ان سب سے جانتے ہیں کہ یہ نمبر کس لیول تک جا سکتا ہے اور کتنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں پوچھتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ سے بریک کے بعد خوش آمدید گندل صاحب مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ یہ میں ابھی عطا اور امان صاحب سے بھی پوچھ رہا تھا کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ کے جو حالات ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں اور لوگوں نے جتنا سیریس لے لیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی کس طرف یہ بات جائے گی اور یہ گراف کس طرف جائے گا دیکھیں جی اس میں ایک میں بات بڑی کلیر کر دوں کہ یہ جو کرونا وائرس ہے نا یہ کرونا نوول وائرس ہے اگر آپ دیکھیں کہ کس انداز میں گراف جا رہا ہے بھیو کیسے کرنا ہے آپ چینہ، امریکہ، اٹلی، فرانس، یوکین انتمام کی مثال آپ کے سامنے ہیں وہ بھی کوئی چیز پریڈکٹ نہیں کر سکے تھے لیکن میں یہ جو جو دیفرنٹ سٹڈی سامنے آ رہی ہیں اس میں ایک سٹڈی جو سنگاپور کی اس قدر میرے سامنے ہیں اس میں یہ کہ 15 جون تک انشاءاللہ 97% 29 جون 99% 12 سپنمبر تک انشاءاللہ 99% ختم ہو جائیں گے اور میرا اپنا خیال بھی یہ ہے کہ جس انداز میں ہمارے ڈاکٹرز، میڈیکل پروفیشن ہمارے نرسز، ہمارے پیرامیڈکس فرنٹ لائن پہ اس وقت فائٹ کر رہے ہیں اور پھر قوم کی ساتھ گوائیں بھی ہیں انشاءاللہ اگلے دو تین چار ہفتوں میں کرف فلیٹ ہوتی نظر آئے گی امپورٹنڈ یہ ہے کہ اس میں لاکڈاؤن، سوشل ڈسٹنس اور ٹیسٹنگ ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم تیاری رکھیں تو یہ ڈیٹس جو میں نے بتائی ہیں آپ خوشکبریاں سنیں گے انشاءاللہ بلکل آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے تین چار ہفتے ہیں اچھا خاجہ صاحب اس میں اب آپ سے یہ جاننا ہے کہ کون سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے بہت سارے اقدامات ابھی بھی ہو سکتے ہیں کرونا کو لے کر جو گورنمنٹ فوری طور پر کر سکتی ہے اور اس سے بڑا رلیف مل سکتا ہے لوگوں کو اور بڑا کوشن مل سکتا ہے نیکنے جی ابھی دونوں ایکسپرٹس نے ٹیکنیکل باتیں کی میں پھر یہ ریپیٹ کروں گا کہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں مجھے تو حکومت کے جو کام ہیں اگر اس میں مجھے کوئی حامی نظر آئے گی تو میرا یہ فرض ہے یہ کوئی سیاست نہیں ہے یہ میرا فرض ہے لوگوں نے اگر ہمیں اوپوزیشن میں بٹھایا تو لوگوں نے ووڈ اسی لیے دیا ہے کہ آپ جائز تنقیت رہے وہ حکومت پر کریں اور ان کی ڈریکسن کو درست کریں یہاں تک بات آ رہی ہے بار بار آپ سے چیز کر رہے ہیں ابھی مسعود گنزل صاحب نے بھی حالی مسعود گنزل صاحب نے یہ عرض کی کہ اگر ہم ٹیسنگ پراپر کریں گے اگر لاپ ڈان پراپر ہوگا سوشل ڈسنسنگ جو ہے پراپر ہوگی تو ہم اس میں کامیاب انشاءاللہ ہو جائیں گے اب ان تینوں چائزوں کا جواب اپنے دل پہ ہاتھ رکھے اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہم پراپر ٹیسنگ کر رہے ہیں کیا پراپر لوگ ڈاؤن ہو رہا ہے کیا لوگ ڈاؤن کے معاملے میں قوم کو کنفیوز نہیں کیا جا رہا جب پرائم منسٹر بھوئے ٹی وی پر آئے اور آ کے یہ کہے کہ جناب یہ لیڈ کلاس نے لوگ ڈاؤن کرا دیا ہے میں تو لوگ ڈاؤن کرا نہیں چاہتا تھا تو وہ کونسی لیڈ کلاس ہے جو پرائم منسٹر سے بھی اوپر ہے یعنی فیصلہ تو پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے کہ میں خود کرتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک دن ایک بیان ہوتا ہے ایک دن دوسرا بیان ہوتا ہے تو جو خودارہ قوم کو کنفیوز کرنے والا کام تو نہ کرے اور پھر جانسنا بات ہے ٹیسٹنگ کی میری اطلاع بلکل ایسے ہی ہے میں سجاد کازمی صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ ہماری جو پنجاب گورنمنٹ ہے یہ اپنی ٹیسٹنگ کپیسٹی کو انہانس کرنے کی بجائے اللہ کے فضل سے کام کری جا رہی ہے اور آج اور کل اور تشلے دو تین دن میں جو انہیں ٹیسٹ کیے ہیں وہ اپنی کپیسٹی کا سسٹی پرسنٹ کیے ہیں اب اگر یہ تو پالیسی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ٹیسٹ کیے ہیں ان میں اضافہ نہ ہو تو بھئی ان کی مرضی ہے لیکن اصول یہ ہونا چاہیے جیسے تمام ملکوں نے کیا ہے میں آپ کو دبائی کی ایکزمبل دیتا ہوں کہ دبائی کے دو علاقے بڑے مین ایتے علاقے نائف روڈ اور دوسرا ایک اور علاقہ ہے وہ عوام کے لیے کھولے گئے ہیں اور میں دبائی بہت جاتا رہتا ہوں مجھے اندازہ ہے کہ وہ جس طرح ہمارا اندون شہر ہوتا ہے اسی طرح دبائی کے وہ علاقے ہیں تو ان کو اس لیے کھولا گیا ہے کہ انہوں نے ہنڈرڈ پرسنٹ ٹیسٹنگ کر لی ان لوگوں کی یہاں ہنڈر پرسنٹ کی بات چھوڑ دیں کیا گورنمنٹ اگر جو تیاری کے بھی گزر بات کر رہے تھے اچھی بات ہیں انہوں نے کی ہے اگر حکومت پنجاب میں تیاری کرنی ہوتی تو حکومت پنجاب اس ٹیسٹ کو اس ٹیسٹ کی جو قیمت ہے اس ٹیسٹ کی قیمت کو وہ کیا سبسٹیڈائز نہیں کر سکتی تھی جس طرح ڈینگی کے دنوں میں یہی حال مصورت گزر صاحب موجود تھے ان سے پوچھیں کہ سباز شریف صاحب نے جب ڈینگی کا ٹیسٹ جو ہے وہ نوے روپے پہ اکروس ڈا بورٹ کر دیا تھا ہر امیر ہر غریب جائے اپنا لیب میں ڈینگی کا ٹیسٹ نوے روپے کا کرائے وہ جاتا تھا اور رکھاتا تھا اور ٹیسٹنگ زیادہ ہوٹی کی وجہ سے ہمیں ڈینگی پر قابو پانے میں مدد مینی تھی آج کیا ہے آج نو ہزار روپے کا ٹیسٹ ہوتا ہے جناب شوکر تھانم میں آج جو سرکاری فیسٹی ہے وہاں اس طرح سے ٹیسٹ نہیں ہو پاتا اور جو ایک اور کمپنی ہے اس کو نیب نے جناب کسٹی پسند اس کی کمی اکرا دی کیا یہ نیب کا کام تھا یہ حکومتے وقت کا کام تھا تو حکومتے وقت کی پالیسی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں ٹیسٹنگ کو جو ہے وہ اس کی حوصلہ وزائی نہیں کرتے الٹا ٹیسٹنگ جو ہے اس کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں تو اگر آپ اس طرح سے چیزوں کو بچائیں گے آپ نے بہت جنڈورے مچائے آپ نے جناب فیلد اسپدال بنا لیا کیا آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں جو لوگ وہاں پر زیرے علاج ہیں وہ قیدیوں کی طرح ہاہاکار مچا رہے ہیں صفائی نام کی وہاں چیز کوئی نہیں ہے اب یہ کام حالت مسکل مدر صاحب نے تو نہیں کرنا ان کا کام ہے علاج کرنا یہ تو بچارے کرتے ہیں یہ کام حکومت وقت نے کرنا ہے آپ نے اگر اتنے دنڈورہ مچایا تھا کہ آپ نے ایکسپو سینٹر میں فیلد اسپدال بنا لیا ہے جو کہ اسپدال بارال نہیں ہے تو آپ اس کو پروپر اس کے تمام ایس او پی سیٹ کرتے وہاں کو صفائی کا نظام بناتے اوبرسیس پاکستانی آکے لیدھر چیخ رہے ہیں آپ دیکھیں آج کتنے دن ہو گئے وہ آئی ڈی اے کے بچے وہ گرینڈ ہیلک نائنس والے وہ آج بھی یہاں بیٹھے ہیں سپیشلائز ہیلک کیر کے دفتر میں مجھے نہیں پتا ان کے مطالبات کس طرح جائے نہ یا نہیں لیکن یہ سب لوگوں کا فرض ہے اور حکومت وقت کا سب سے پہلا فرض ہے کہ ان کو کسی بھی طریقے سے منا کے واپس بیجے اور ان کو بیچاروں کو اپنے اپنے کام پر واپس بیجا جائے ہمارے دور میں بھی ہڑتا لے ہوتی تھی بہت کچھ ہوتا تھا ہم ہاتھ پاؤں بھی جوڑتے تھے ہم پروفیسر حضرات کو بھی استعمال کرتے تھے درکھیں ہم سوال عبدالل صاحب ان کو کئی دفعہ استعمال کیا ہے انہوں نے بڑی شرکت سرمائی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس وبا کے اوپر بھی اگر اپنی انا نہیں چھوڑیں گے ہم اس وبا کے اوپر بھی اپنی زد نہیں چھوڑیں گے اور سب سے بڑی بات جو نیشنل کنسیس پیدا کرنے کی سب سے بڑی ریسپونسیبیلٹی ہے وہ حکمران طبقے پر ہے اور اگر حکمران طبقہ نیشنل کنسیس پیدا کرنے کی بجائے تنز اور تانوں سے کام لے گا اور اپنے آپ کو اقل پل سمجھنے سے کام لے گا اور اپنی ہر پولیسی کی تعریف اور تحصیح چاہے گا تو پھر میں بڑے عدد فیس کروں کہ پھر معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتے اور یہ تمام چیزیں مشروط ہیں آپ کی پولیسی ٹھیک ہونے سے تمام چیزیں آپ دیکھیں اب بار بار یہ بات تو ہی تاوریمان صاحب نے بات کی کہ ایک لوگ ڈاؤن میں راشن پہنچانا جو ہے وہ ایک بڑا کام ہوگا آج ٹائگر فوس کی بڑتی ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں بڑے چرچے تھے ٹائگر فوس کے مجھے بتائیں فات صاحب آپ پورے لاہور میں پھرتے ہیں کہیں کسی ٹائگر فوس کے کارگن کو کسی رکن کو کسی کے گھر راشن دے دے دیتا آپ نے تو جب آپ چھے مہینے کی پلانی کریں گے تو بھائی چھے مہینے لوگ انجازار نہیں کریں گے وہ کسی کا انجازار نہیں کرتی اور اگر آپ لوگوں کو پہنچائیں گے کچھ نہیں اور بینزی رنگ سپورٹ کا پیسہ احساس پروگرام میں لوگوں کو احسان کر کے دیں گے ہم سے ہماری تاریس میں پہلی مٹتا ہوا فہد کے اپوزیشن نے اپنی سیلریز حکومتی فنڈ میں دی ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کاغنی صاحب سے پوچھ لیں یہ اگر یہ اتنا بڑا سٹیپ اگر اپوزیشن لے سکتی ہے کہ ہم نے ان کے فنڈ میں اپنی سیلریز دے دی لیکن اس کے باوجود اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم سیاست کرتے ہیں تو پھر میں بڑی عدد سے اثر ہوں کہ واقعی ہم یہ سیاست کریں گے کہ خدمت کی سیاست سباز شریف صاحب کی سیاست ہے ہم جہاں ڈکٹر کو مار پڑے گی وہاں مرم بھی رکھیں گے ہم اس کو بی پیز بھی دیں گے ہم عوام کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے ہم کرونا کچھ کے لیے جگہ جگہ جا کر ڈیوری بھی دیں گے چیک ہے میرے ساتھ رہیے کاظمی صاحب ابھی مجھے یہ جاننا ہے آپ سے ایک تو او پی ڈی سے متعلق کیا پولیس یہ ہے گورنمنٹ کی آپ کی خبروں کے مطابق دوسرا ایسٹنگ کپیسٹی جو 50% کم کا کہہ رہے ہیں خاجہ صاحب ان باتوں میں کتنی صداقت ہے اور کپیسٹی گورنمنٹ واقعی چاہتی ہے کہ وہ بڑھائے جی فارس صاحب بہت بہت شکریہ پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ بڑی تیزی سے جو بی ایس ایل تھری کی طرف گامزن ہے وہ لووٹرییاں تیار کر رہی ہے بڑے پرمانے پہ لیکن اس میں کتائی بھی ہے مجھے خدشہ بھی ہے میں گلہ کروں گا چیرمنٹ آس پوسٹ میرے ساتھ مجود ہیں ہو سکتا وہ میرے سوال کا جواب بھی دے سکیں مجھے خدشہ ہے کہ وفاق میں یا صوبے میں کوئی ایسے اناثر ضرور شامل ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر صرف ایمپورٹٹ کٹس آئیں اور اسی پہ ٹیسٹ ہوں یہ کیا وجہ ہے کہ جب ایک پنجاب یونیورسٹی ساڑھے ساتھ سو روپے میں آپ کو کٹس اسمبلنگ کر کے دے چکی ہے اس کے ریچنٹس جو ہیں اس کا خام مال جو ہے وہ آپ اس علاقے نہیں دے رہے تین ہفتے ہو گئے ہیں فاہر صاحب انہوں نے ڈریپ کو خط لکھا کہ یہ ہماری کٹس ہیں تین ہفتے ہو گئے ہیں ابھی اجاد تو انہوں نے کافی چار سے پانچ ہفتے ہو گئے ہیں لیکن تین ہفتوں سے انہوں نے لیٹر لکھا ہو گا ہے ڈریپ کو کہ اس کو پاس کیا جائے تاکہ ہم مچھے طریقے سے اس پہ رسرچ کر سکیں تین ہفتے سے ڈریپ نے ڈرگ ریگولیٹری تھارٹی اور پاکستان نے اسے کہا ہم اس پہ کمیٹی بنائیں گے پھر آپ اس کمیٹی کو یہ کٹیں دے دیں اور وہ اس پہ تجربہ کر لیں گے مجھے افسوس ہے کہ تین ہفتوں کے باوجود یہ میڈیکل امرجنسی لگی ہے فاہر صاحب میڈیکل امرجنسی ہے نہ تو تین ہفتوں میں ان پہ کوئی کمیٹی بنائی کی ہے نہ ہی گورنمنٹ کا وفاق اور صبح سے کوئی نمہندہ نے جا کے ان کی یہ حوصلہ افضائی کی ہے کہ آپ کی کٹس پاس کر دی جائیں گی ایسی کون سے ایسے اناثر ہیں یہ وہی لبارٹری ہے فاہر صاحب جس نے ستر پہ میں انٹر فران تیار گیا تھا جو ڈبلیو ایچو نے پاس کر دیا تھا لیکن اسلام آمباد سے پاس نہیں ہوا تھا یہی گلاہ میں اب بھی افسوس ہے کہ اگر ہماری سینس نے تھوڑا بہتا کام شروع کر دیا ہے تو اس کے اندر ایسے اناثر کیوں شامل ہیں جو ہماری سینسو ٹکنالوجی کو روکنا چاہتے ہیں ان کی سرچ کو روکنا چاہتے ہیں اس حوالے سے ابھی تک کسی قسم کی کوئی جواب نہیں آیا دوسرا آپ نے سوال کیا ہے پنجاب میں مجودہ صورتحال آؤٹڈور کے حوالے سے تو آؤٹڈور کا گوندل صاحب نے بھی جواب دیا اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو روزانہ کی بنیاد پہ آؤٹڈور پہ ٹیچنگ ہسپتال کے اندر پہنتی سو مریض آؤٹڈور میں چیک ہوتے تھے ان کی تعداد اس وقت پانچ سو بھی نہیں ہے افسوس یہ ہے کہ نوے فیصد جو اس وقت مریض ہیں وہ متاثر ہو سکے ہیں جو ٹیلی میڈیسن کا ہے میں اسے گلہ کرتا ہوں اس سے صرف نوے فیصد لوگ جن کے انڈرائیڈ نہیں ہیں جو انپرڈ لوگ ہیں وہی سرکاری ہسپتالوں کی اپڈی میں دکھے کاتے تھے تو ان کو ٹیلی میڈیسن کی علب بے نہیں آتی اور نہ گورمنٹ نے اس پڑے پہ ماننے پہ ان کو کچھ سکھانے کی کوشش کی گیا کہ آپ نے مریض کو کس طرح چیک کروانا ہے یہ صورتحال ہے اور اس کے اپوزٹ میں بات کروں گا کہ خدا کا واسطہ ہے دوسری وارڈوں کے اندر پریشن شروع کر دیں لوگ مر رہے ہیں کچھ سے کوہنیوں کا ہے کسی کو پتے کی درد ہے میں نے یہ چیک کیا ہے کہ نیورو سائنسز پنجاب کا پاکستان دنیا کا سب سے بڑا جو نیورو انسٹیچوٹ ہے نیورو سائنسز امرجنسی وہاں پہ برین ٹیومر کے پریشن نہیں ہو رہے برین ٹیومر سے ایک ماہ کے اندر پریشن مر جاتا ہے خدا کا واسطہ ہے دوسری وارڈوں کے اندر پریشن بھی شروع کریں آرڈور بھی اچھے طریقے سے شروع کریں ایسو بھی جاری کریں بقیدہ لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کریں مریض غریب کدھر جائے گا اور اس کے ایسٹیمیٹ بھی ہو سکتا ہے کاظم صاحب یہ سارے ایکسپرٹس مل کے کوئی اس کی پیک اور اس کی تعداد کوئی ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں یہ پاسیبل ہے چونکہ نیوٹل آدمی ہوں میں آپ جیسے دوستوں سینئر سے اور یہ سرچر مارے پاس موجود ہیں جیسے چیئرمن صاحب ہیں گوندل صاحب ہیں امران صاحب ان سب کی رائے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اچانک پیک پہ جائے گا اور اچانک یہ گرارسور لیول پہ آستہ آستہ نہیں ختم ہوگا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چائنہ کی طرح پاکستان بھی اچانک ہی خوش قسمت ہوگا اچانک یہ کرونا غیب ہو جائے گا لیکن ایک دفعہ یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے لاکڈاؤن بھی نہیں صحیح طریقے سے کیا اور جو آپ کی فیزیکل دیسٹنس ہے اس میں شورٹ بریک ایک لینا ہے جی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کر یہ ضرور جانچنے کی کوشش کریں گے کہ اگر یہ سوشل ڈسٹنسنگ اسی طرح سلسلہ رہا اور لوگوں نے اسی طرح اسے فارگ گرانٹڈ لیا تو پھر حالات کس طرف جائیں گے شورٹ بریک ہواڑے ساتھ رہے بریک کے بعد خوش آمدید گندل صاحب یہ اس کا کیا جواب ہے آؤٹڈور کا بہت ساری جگہوں پہ گلا آیا کازمی صاحب نے آنئر کہا ہے کہ بہی بہت ساری جگہوں پہ برین ٹیومر کا آپریشن نہیں ہوتا وہ مریض کدھر جائیں گے میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں جو اچھے کام ہو رہے ہیں ان کی تعریف بھی کھل کے کرنی چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ اور بیڈیکل پروفیشنل لیول پہ کافی چیزیں اچھی ہو رہی ہیں آؤٹڈور کا جو تذکرہ ہوا اس میں میں پرٹیکرلی بات کروں گا کہ میو کا آؤٹڈور پیک سیشن میں ساتھ آٹھ ہزار کے قریب لوگ ہوتے ہیں اور ایک اور سٹیڈی کی گئی تھی کہ تھرٹی فائیو تھاؤزن کے قریب فٹ سٹیپ ہوتے ہیں عام حالات میں میو میں اگر یہ سارے لوگ اس انداز میں آ رہے ہیں تو کہاں سوشل ڈسٹنس رہ جائے گا خدا نہ خاصتہ سائلنٹ پازٹیو آتے ہیں تو ہم کس طرف بات چلی جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ آؤٹڈور کا آلٹریٹیو ہستالوں میں اس وقت ہے ایمیجنسی میں کسی پیشنٹ کو ریفیوز نہیں کیا جارہا خواہ وہ آؤٹڈور سے ریلیٹڈ ہے ایک دوسری بات یہ ہے کہ گورنٹ پنجاب نے اور گورنٹ پنجاب نے تمام یورسٹریز کو یہ کہا کہ یہ ٹیلی میڈیسن کا ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کریں میرے سامنے یہ انفرمیشن ہے جس میں میڈیکل سپیشلیس پلمنالوجیس سرجیکل سپیشلیس پیڈیٹک آرثوپیڈک اینٹی کارڈیالوجی اور گائنی ان کے کنسلٹنٹ صبح آٹھ سے شام پانچ میں تک رمضان میں اور پہلے آٹھ سے آٹھ میں تک جار اویلیبل ٹیلی سیکیارٹری ہم نے اب قائم کیا ایک ہفتے کی فگر یہ ہے کہ ٹو تھاؤزن تھری انڈر لوگوں نے انہیں ٹیلی آؤٹڈور کو کنسلٹ کیا اور ٹری تھاؤزن فور انڈر نے ٹیلی جو ہیلپ ڈیس کا ہمارا اس کو کنسلٹ کیا اور باقی جو الیکٹیو اپریشن ہے وہ کہاں بند ہوئے ہیں اس وقت بھی ہمارے گوندر صاحب صرف امرجنسی میں اپریشن ہو رہے ہیں نہیں میں بالکل ایسی بات نہیں ہے جو ہمارا سرجیکل ٹاور ہے حضر آپ کہیں کہ بات سننے پہلے قاضی صاحب بات میری کمپلیٹ کھڑا ہے آپ گوندر صاحب بات پوری کر لیں اس وقت سرجیکل ٹاور میں اور سپیشیلٹی کے اپریشن ہمارے ہو رہے ہیں میو میں امرجنسی الیکٹیو دونوں چیزیں چال رہی ہیں اور اگلی بات میں آپ بتاؤں آج پہلی مہی ہے آپ ایویلیبیلیٹی آف ڈاکٹرز کی بات کرتے ہیں پہلی مہی میں نے خود آج جائزہ لیا ہے اپنے انٹینسیو کیئر یونٹ کا ساکب پلمنالوجی کا ان کا ایسوسییٹ انٹینسیوز پرڈاکٹر سلمان پروفیسر آدل پروفیسر فرق پروفیسر زورہ ڈاکٹر بلال پچھلے فارٹی ایٹ آر میں انہوں نے مریضوں کو پروفیسرز نے خود جا کے دیکھا ان کے پی جی آر اور ڈاکٹرز ہر جگہ پہ خود آویلیبل ہیں ایک ہفتہ پہلے میں مریضوں کے پاس گیا فارٹی فائیو لوگوں کو میں نے کانٹیکٹ کیا پی پی میں نے پہلا پہنا ہوا تھا یہ لوگ سیٹسفائیڈ تھے دوائیاں ملنے پہ ان کو کوئی گلا نہیں تھا دیور ہیپی ان سیٹسفائیڈ اور اس کا خوش قسمت ہی ہماری یہ ہے کہ ایٹی فائیو ٹو نائنٹی پرسنٹ پیشنٹ وہ ہیں جو مائل سمٹم کے ساتھ آ رہے ہیں پیرسٹمول پہ ان کا کام چل رہے ہیں اور انشاءاللہ وی ار ایکسپیکٹنگ گوڈ ریزلٹ جو اچھی اگلی میں بات بتا ہوں جہاں تک ٹیسٹنگ کی بات ہے ابھی میں نے جو فگر نیٹ سے لی ہے ایک لاکھ بیاسی زار ایک سو اکتیس ٹیسٹ اس کو تو چکے ہیں اور آج بھی سیون تھاؤزن نائنٹ سیونٹی ون ٹیسٹ ہوئے ہیں اور ابھی بھی لیول تھری کی لیبز اور بن رہی ہیں انشاءاللہ وی ار ہیڈنگ ٹو ورڈز دہ ریکوائیڈ لیول اور میں پھر دوارہ بات کروں گا کتنے ٹیسٹ ہو جائے کریں گے پھر دیکھیں جی یہ پنجاب کا فگر ہے فیڈل کا یہ سیون تھاؤزن نائنٹ سیونٹی ون ٹوٹل فگر ہے اس وقت جو لیول تھری کی لیبز بن رہی ہیں آپ پاکستان کو کمپیر کریں انٹرنیشنل ورڈز کے ساتھ اور چائنیز نے آ کے کہا کہ جو آپ کا جس لیول پہ آپ جا رہے ہیں دیور ہیپی اور سیٹسفائیڈ گوندل صاحب کتنے ٹیسٹ ہوا کریں گے کتنی کپیسٹی ہماری بڑھ جائے گی دیکھیں فائیو تھاؤزن فائیو تھاؤزن کا تو پنجاب کا ٹارگٹ دیا جا رہا ہے اور وی ار ایکسپیکٹنگ کے انشاءاللہ اچھا خاضر صاحب مجھے آپ سے یہ بھی جاننا ہے اچھا ٹھیک ہے آپ اس کا مطلب گوندل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ انہان صاحب کر لیں گے یہ کپیسٹی پانچ ہزار تک چلے جائے گی اور ابھی جو ابھی فرما رہے تھے کازمی صاحب بھی کہ یہ کم ہوئی ہے کپیسٹی اس کی کیا وجہ ہے گوندل صاحب دیکھیں جی میں بتا ہوں جو بھی آپ نے جب ٹیسٹ سٹارٹ کیے اس میں آپ کی گورنمنٹ کے اپنی لیب گوندل صاحب کا قصور نہیں ہے سیاست ختم کی جائے لبورٹریوں کی تو ٹھیک ہو جائے گا گوندل صاحب تو اپنی یونیورسٹی کے اور اس کے ذمہ دارہ میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہماری آئی پی ایش کیا ہے اس کے ساتھ گورنمنٹ کی لیب ہے چکتہ ہی لیب ہے شاکت خانہ لیب ہے ان تمام لیبز میں جو سٹینڈرز کی کٹس اور ٹیسٹ اس انداز میں ہو رہے ہیں مجھے جو انڈ اوٹ آج سرکاری آیا آج کی طریقہ اس میں بیاسی زہر ابھی تک ٹیسٹ ہو سکے ہیں یہ پرائیویٹ کا بھی اس میں فگر شامل ہے نہیں وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے کیونکہ میں نے تھوڑے دیر پہلے کی فگر لی تھی یہ ایٹ تھاوزن کی تھی اب وہ بڑھ گئے آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے کہ اس میں اچھا کازمی صاحب ابھی آپ شہر میں جب پھرتے ہیں سارا دن تو سوشل ڈسنسنگ نام کی چیز نہیں ہے تو یہ چیزیں کتنا پہلے بتایا کہ چینہ نے دو مین چیزیں بتائی تھی سوشل ڈسنس جو ہے اس پہ میں ذرا فیزیکل ڈسنس کا لفظ لگا لوں تو وہ زیادہ بزر سوشل ڈسنس سے مراد ہے کہ آپ فون پہ بھی بہتر نہیں کر سکتے فیزیکل ڈسنس لگایا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اخلاقی بھی زیادہ اس میں فاظ صاحب یہ ہے کہ اس وقت جو سوشل میڈیا پہ فوائیں چاہ رہی ہیں لوگ اس کا فالو کر رہے ہیں خدا کا واسطہ ہے وہ سوشل میڈیا کی فالو پہ نہ جائیں یہ دیکھیں لوگ کہہ رہے ہیں ابھی تک یہ کوئی امریکہ کی سازش کوئی چینہ کی سازش کوئی بل گیٹس کی سازش کوئی جرمنی کی سازش کوئی یہودیوں کی سازش خدا کا واسطہ وائرس مجود ہے ابھی دیکھیں فاظ صاحب سراج الحق بلاول بٹو شباز شریف جو بھی اپوزیشن سیاسی جماعت مولان کوئی ایسی اپوزیشن اور مذہبی جماعت نہیں ہے جس کے رہنما نے کرونا سے انکار کیا ہے کرونا نہ کسی کا مرید ہے نہ کسی کا پیر ہے مسئلہ یہ کہ سارے اس پہ متفق ہیں یہ جو لوگ یہ جو لوگ فاظ صاحب نیچے بیٹھے تفسرے کر رہے ہیں جب سباز شریف کی بات اچھی ہوتی ہے یہ ہمام کے اندر وہ ہیڈ ریسر کے پاس بیٹھ کے تو بحث کرتے ہیں کہ میرا لیڈر اچھا ہے میرا آپ لیڈر کی کیوں نہیں مانتے جب آپ کا لیڈر کہہ رہا ہے وائرس ہے بچو ڈسٹنس کرو لوگ ڈان کرو پھر کیوں نہیں مانتے اپنے پیر کی کیوں نہیں مانتے ان کے تمام پیر جو سیسی جماعتوں کے جو مذہبی جماعتوں کے رہنما ہے یہاں تک کہ جو عبادت گزار ہیں وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں اور وہ اس کا شکار ہو چکے ہیں تو یہ ان کی بات کیوں نہیں مانتے ہیں یہ افغاؤں سے کان پرے کریں جب تک یہ سمجھنے کہ ہمارا کو رشتہ دار چیک ہے آخری بات گندل صاحب مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ ابھی کیا آپ ایل الہور کو آخر میں کیا میسج دیں گے دیکھیں جی اس میں میسج تو پھر وہی ریپیٹ کرنا پڑے گا کہ ایک تو سوشل ڈسٹنس اور جتنی احتیاطی تدابیر ہیں لائک آپ سینٹائزر کا یوز ہے اور اس میں گھروں میں ساتھ آپ ڈسٹنس منٹین کرتے ہوئے لاک ڈاؤن والوں کو ابزرب کریں اور گورمنٹ کی انسٹرکشن ایک اور میسج جو میں دینا چاہوں گا آپ کے اس پرگرام کی وسادت سے ان تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ جو حالات آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے رمضان و مبارک کا مہینہ ہے انفرادی عبادات کریں بلد صاحب آپ کا شکریہ کازمی صاحب شکریہ خاج عمران صاحب شکریہ اور عطاور ایمان صاحب بھی سٹارٹ میں ورشت موجود تھے ان کا بھی بہت شکریہ پروگرام کے آخر میں فقط اتنا ہم کہیں گے کہ کرونا جو ہے نہ کسی کا مرید ہے اور نہ یہ کسی کا پیر ہے بات یہ بات کھان کو اجازت دیجئے علاقے کے بعد